بہر ایٹومک موڈل بہر ایٹومک موڈلی بہر ایٹومک موڈلی بہر ایک سائنٹس تھا بہر ایٹومک موڈل بہر ایٹومک موڈل پلانکس کوانٹم تیوری کیا کیا ہے یہ تیوری پیش کیتی ہے پلانکس نے اور اس تیوری میں سیمپل وہ کہتا ہے کہ لائٹ کی جو انرچی ہے نا وہ ٹیپینڈ کرتی ہے لائٹ کی فریکوینسی پہ مطلب کیا ہوگا کہ لائٹ کی فریکوینسی جتنی زیادہ ہوگی اس کی انرچی بھی اتنی زیادہ ہوگی فریکوینسی جتنی کم ہوگی فریکوینسی جتنی کم ہوگی انرچی بھی اتنی کم ہوگی اور یہ ہمارے پاس ایکویشن ہے E is equal to del E is equal to HV جہاں پہ H جو ہے وہ پلانکز کونسٹنٹ ہے اور یہ ہمارے پاس فریکونسی آف لائٹ ہے یہ سیمپل ہے پلانکز کونٹم تیوری پلانکز کونٹم تیوری کے بیس پہ روتر فورڈ نے سوری بوہر نے اپنے اٹومک موڈل پیش کیا تھا 1913 میں اب ایکچولی بوہر موڈل کیا ہے بوہر موڈل ہے ہم پوائنٹ کی حساب سے بات کرتے ہیں بوہر کہتا ہے کہ ہمارے پاس اگر ایٹم میں الیکٹرون ہے شیلز کے اندر ریولوشن کرتے ہیں جب تک یہ الیکٹرون اسی شیل میں کسی اور میں نہیں جائے گا نہ اوپر والے میں جائے گا نہ نیچے والے میں آئے گا جب تک یہ الیکٹرون اسی شیل میں ریولوشن کرتا ہے تب تک یہ الیکٹرون نہ تو انرجی ایمیٹ کرتا ہے نہ انرجی ایبزارب کرتا ہے اس الیکٹرون کی جو انرجی ہوتی ہے وہ کونٹائزڈ ہوتی ہے کونٹائزڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کی انرجی فکس ہوتی ہے فکس کیسے ہوتی ہے چونکہ جس شیل میں یا جس انرجی لیول میں یہ الیکٹرونز ریولوشن کر رہا ہے اس شیل کی اس انرجی لیول کی انرجی بھی فکس ہوتی ہے جب اس کی انرجی فکس ہو گئی ہم سپوس کی بات کرتے ہیں اگر اس کی انرجی ہے ٹین کلو جول پر مول ہم جسٹ سپوس کی بات کریں اگر اس شیل کی انرجی ہے ٹین کلو جول پر مول تو اس شیل میں جو الیکٹرون ریولوشن کرے گا اس کی انرجی بھی اتنے ہی ہونی چاہیے اگر اس کی انرجی کم ہوتی ہے تو یہ الیکٹرون اس شیل میں ریولوشن نہیں کر سکے گا بلکہ یہ اس سے نیچے والے شیل میں آئے گا اگر اس الیکٹرون کی انرجی اس سے زیادہ ہوتی ہے تو یہ الیکٹرون جائے گا آوٹر شیل میں باہر والے میں اس شیل میں وہ ریولوشن نہیں کر سکے گا یہ سیمپل بوہر موڈل ہے اور یہ ڈیفیکٹس پہ کام کیا تھا بوہر نے روترفورٹ ایٹومک موڈل میں جو ڈیفیکٹ آیا تھا اس پہ یہ کام کیا تھا اور اس سے یہ ریزلٹ نہیں کھائی اچھا بوہر موڈل کے کچھ پوائنٹ ہے پاسچولیٹس نہیں ہے۔ اس کا جو پہلا پاسچولیٹس ہمارے پاس وہ کہتا ہے کہ ہائرڈوسین ایٹم کنزیسٹ آفٹھانی نیوکلیس ہائرڈوتر میں ہے جو ہمارے پاس ایٹم ہے اس میں ہمارے پاس ایک ٹائنی نیوکلیس اور اس میں ہے جو الیکٹرون ہے وہ سرکلر آر ہبیٹ میں ریولوشن کرتا ہے اور اس آر بیٹ کا جو ریڈیس نیر پاسچولیٹ ہے دوسرا پاسچولیٹ اس کا کیا ہے ہر اوربٹ کی ہر شیل کی انرجی جو ہوتی ہے وہ فکس ہوتی ہے جو کہ کونٹائز ہوتی ہے کونٹائز مینز اور فکس مینز کہ جتنی انرجی اس شیل کی ہے وہی رہ گی ہمیشہ تیسرا جو پاسٹولیٹ تھا اس کا اس لانگ ایس الیکٹرون ریمینز ان اپرٹیکلر آر بیٹ جب تک الیکٹرون کسی آر بیٹ میں کسی شیل میں ریولام کرتا ہے وہ یاپرٹ تاتی کی ریمینز انرجی ایمیٹ کرتا ہے نہ انرڈی ابزورب کر رہے ہیں اور نہ انرڈی ہمارے پاس ایمٹ کر رہے ہیں نیکسٹ کیا کہیں ایک انرڈی اس امیٹیت ایر ابزورب انمیم ہے نہیں ب founder Academic jumps from one orbit to another orbit جب یہ الکٹرون انرڈی ابزورب کرے گا تب یہ جمپ کرے گا outer shell میں یع ourter orbit میں جب یہ الکٹرون اور انرڈی ایمٹ کرے گا تب یہ جمپ کرے گا inner shell میں یع inner orbit میں مینز کے انرڈی کے ابزاربنس اور ریمیشن تب ہوتی ہے جب الیکٹرون جمپ کرتا ہے ایک آرگیٹ سے دوسرے آرگیٹ میں اور پاسچولیٹ نمبر فور جب الیکٹرون لور آرگیٹ سے ہائیر آرگیٹ میں جمپ کرتا ہے مینز کے اگر ہمارے پاس اس آرگیٹ سے جارہا ہے اس آرگیٹ میں تو الیکٹرون کیا کرتا ہے انرڈی کو ابزارب کرتا ہے لیکن جب یہی الیکٹرون جمپ کرتا ہے آوٹر آربیٹ سے لوور آربیٹ میں تو یہ انرجی کو کیا کرتا ہے امیٹ کرتا ہے اور ہمارے پاس یہ انرجی کا ڈیفرنس دیا ہوئے ڈیل ایس گیون بائی دا فالوینگ پلنگ ایکویشن ہمارے پاس ڈیل ای ہے ایر ٹو مائنس ای وان ایر ٹو مائنس ای وان کیا ہے انرجی کا ڈیفرنس ہے ہمارے پاس اور ڈیل ای چینج ان انرجی ہے تو ہمارے پاس یہ ایکوال ہے ای ٹو مائنس ای وان یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیل ای ایس ایکوال ٹو ہمارے پاس ہے ایچ وی جہاں پہ ایچ ہمارے پاس پلنگس کونسٹنٹ ہے اور اس کی جو ویلیو ہے وہ تقریباً ایکوال ہے سیکس پوائنٹ سیکس سیکس پوائنٹ سیکس تری ٹین ریس ٹو دہ پار مائنس ٹوانٹی مائنس تھرٹی فور جولز یہ اس کی ویلیو ہے اور وی ہمارے پاس ہے فریقونسی آف آ لائٹ اس کے بعد جو پاستولیٹ نمبر فائف ہے الیکٹرون can revolve angly in orbits af a fixed angular momentum and we are given as پاستولیٹ نمبر 5 ہمارے پاس ہے الیکٹرون can revolve only in orbits af a fixed angular momentum الیکٹرون صرف ریولوشن کرے گا آر بیٹ میں کونسے آر بیٹ میں جس کا اینگولر مومنٹم بلکل فکس ہوگا اینگولر مومنٹم کیا چیز اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مومنٹم مومنٹم ہمارے پاس کیا چیز ہے p is equal to mv m کا مطلب کہیں mass v کا مطلب ہے velocity کوئی بھی object ہمارے پاس جب تک وہ motion میں رہتا ہے تو اس کا mass اور velocity دونوں کا product آپ لے لیں تو آپ کسی بھی object کا اس طرح مومنٹم کلکلیٹ کر سکتے ہیں لیکن یہی مومنٹم اگر ہمارے پاس اینگولر پات پہ ہو جائے سرکولر پات پہ ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ مومنٹم کیا چیز ہے یہ اینگولر مومنٹم ہو گیا تو ایٹم میں ہمارے پاس بہر کہتا ہے کہ ہمارے پاس جب تک الیکٹرون کسی آر بیٹ میں revolution کرے گا تو صرف اسی آر بیٹ میں revolution کرے گا جس کا اینگولر مومنٹم کیا ہوگا ایم وی آر ایم مینز ہمارے پاس ماس آف الیکٹرون ہے وی ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس velocity ہے اور آر ہمارے پاس radius ہے اور اس کی ویلیو ہمیں گیون ہے وہ ہمارے پاس ہے این ایچڈیوایڈڈ بائی 2 پائن این ہمارے پاس کوئی بھی آر بیٹ ہے جس آر بیٹ میں الیکٹرونز revolution کرتا ہے سپوز ہمارے پاس فسٹ آر بیٹ ہے تو آپ فسٹ ویلیو پوٹ کریں گے second orbit ہے تو آپ second put کریں گے third ہے تو آپ third and so on h ہمارے پاس planks constant ہے اور 2 اور πائی بھی ہمارے پاس پلانکس سوری πائی بھی ہمارے پاس constant ہے جس کی value ہمارے پاس ہے 3.15 یا 22 over 7 ساری values put کر کے آپ calculation کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس تھا بوہر کا atomic model اور اس کے ہم نے کچھ postulates بھی discuss کیے بوہر نے اپنا atomic model کیوں propose کیا تھا کس کے base پہ کیا تھا defects کو mind میں رکھا تھا روتر فور اٹومک model کے اور اس نے اپنے اٹومک model کے base رکھی تھی اس نے planks quantum theory پہ یہ simple سا ہمارا بوہر اٹومک model ہے جس 19.13 میں propose کیا تھا next lecture انشاءاللہ ہم electronic configuration کریں گے